بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پارٹ نوبر تھری میں انسی ڈینٹل پروسیڈنگ کمیشنز ہم کورٹ میں کبھی کبھی ایسا ایشوز آ جاتا ہے کورٹ کیا کرتی ہیں کہ ایک کمیشن بنا دیتی ہے اس ایشو کو رزال کرنے کے لیے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے اس میں میں تو آپ کو ابھی گیٹ کے بار لا گٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو سیکشن ہے سیونٹی فائی پنجہتر پاور آف کورٹ ایشو ای کمیشنز سبجیکس تو سچ اک کنڈیشنز ان لیمیٹیشنز ایس می بی پسکرائب دا کورٹ میں ایشو ای کمیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ تین چیزیں آپ کو گیٹ میں دیتے ہیں اور ایک چیز مس ہو جاتی ہے جیسے کہ اے میں آپ کو ہوگا تو ایگزمائن اینی پرسن تو میک ایلوکل انویسٹیگیشن تو ایگزمائن آر جس اکاؤنٹس اور جو فورت چیزیں ڈی ہیں وہ مس ہو جائے گی کبھی کبھی چارہ ہی چیزیں آپ کو دیتے ہیں اور آفشن میں آل دیتے ہیں تو آپ آل ٹک کریں گے کبھی کبھی تین چیزیں دے کر اور پوچھتے ہیں یا ایک چیز دے کر تین اور چیزیں دیتے ہیں گیٹ میں پھر پوچھ دیتے ہیں اس میں کون سی چیز کریکٹ ہے اس میں یہ جو کورٹ میں ہے میں ایشو ای کمیشن یہ بھی آیا ہے میں یاد رکھنا چاہیے اس میں یہ ایک ہی سیکشن آتا ہے علاقے میں سیونٹی فائیو والا اور اس کے بعد ہم آئیں گے پارٹ نمبر سیون پہ اپیلز کیا ہوتی ہے اپیلز اور پٹیشنز ہم اس چپٹر میں صرف اپیل پڑھیں گے اپیل ہمیشہ ہائی کورٹ میں پائل کی جاتی ہیں جب آپ کی جو بیل ہو وہ ریجیکٹ ہوتی ہے لوہر کورٹ میں جیسا کہ ڈسٹرک کورٹ ہوتی ہے اپیلز پرام اورجنل ڈکری سب سے پہلے میں آپ کو اس میں تین چار سوال ایسا ایسا ہوتا ہے جو تین چار مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے لاغ ایٹ میں وہ کون کون سے ریپیٹ ہوا ہے سب سے پہلے یہ گیٹ میں پوچھ سکتے ہیں شل معنی یہ ساری سٹیٹمنٹ دیکھ کر آپ کو ایک دو چیز مس ہو جاتی ہے مس کرتے ہیں اس کے بعد جو گیٹ میں آیا ہے آیا تھا پہلے مرتبہ دو این اپیل ڈیش ڈیش لائے فرام اورجنل ڈکری پاسٹ ایکس پارٹی این اپیل میں پہلے مرتبہ آیا ہے اس میں میں ہوگا اور اس سیمی سٹیٹمنٹ میں ایکس پارٹی پوچھا ہے پوچھا تھا ایکس پارٹی یاد ہونا چاہیے اس کو پہ آپ انڈرلینڈ کرنے کرنا ہوگا یہ آیا ہے لاغ ایٹ میں نو اپیل شل لائے فرام اور ڈکری پاسٹ بائی در کورٹ مثی دی کنسنٹ آف پارٹی شل گیٹ میں پوچھا ہے گیٹ میں آیا ہے یہ انڈرلینڈ کر دیں اور مثی دی کنسنٹ آف پارٹی یہ بھی انڈرلینڈ کر دیں بس یہ ایک سیکشن پارٹ نمبر میں سیون میں آیا ہے اور اس کے بعد ایک سو اپیل سے فرام آرڈرز یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک سو چار جو سیکشن میں وہ اپیلز فرام آہ فرام آہ اپیلز لائی اپیلز فرام آرڈرز ایک سو چار سیکشن این اپیلی شلل لائی فرام در فالوئنگ آرڈرز سیو از اوڈر ویس ایکسپریسی پروائیڈی پروائیڈی در باری آر بائی اینی لائی فرام در فرام آرڈرز یہ آرڈر آپ کو یاد ہونے چاہیے کن کن سے آرڈر ہے جس میں اپیل فرام آرڈرز ہوتی ہے اپیل سلائز کرتے ہیں اس پہ جو گیٹ پہ آیا ہے ان آرڈر انڈر سیکشن 35A ان آرڈر انڈر سیکشن 47 ان آرڈر انڈر سیکشن 95 ان آرڈر انڈر انڈیاب پرویجن فائن آرڈریکت اریسٹ آرڈیٹنشن آر سیول پرسلس یہ اس میں یہ تین مرتبہ آئے ان اپیل شل لائے شل یاد ہونا چاہیے آپ کو شل پوچھ سکتے ہیں ناگیٹ میں یہ تین چار آرڈر آپ کو یاد ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ بھی کونس آرڈر سیکشن آرڈ یہ رویجن ہوتی ہے رویجن رویجن فائل کرتے ہیں نا یہ بھی یاد ہونے چاہیے یہ بھی لائے گیٹ کا ہی سیکشن ہے جیسا کہ دہائی کورٹ میں کال فاردہ ریکارڈ آف اینی کیس کچھ ایس بین جسائیڈیڈ باری اینی کورٹ سب آرڈی نیٹر سچ ہے ہائی کورٹ انہوچ نو اپیل آئیس دیر سچ ہے سب آرڈی نیٹر کوٹس اپیر سی رویجن ہمیشہ ہائی کورٹ میں ہوتی ہے جب اپیل کیا ہو رجیکٹ ہوتی ہے ہوتا ہے تو ہیو ایکسرسائیز ایجورسٹیشن نات پیسٹیٹ انہوچ پائلہ اور تو ہیو فیل ایکسرسائیز جورسٹیشن تو ویسٹیٹ اور اس کے بعد تو ہیو ایکسرسائیز ایجورسٹیشن اللیگلی اور ویت مٹیرل ارگولارٹی مflowing جورسٹی تیامی یا uh نیڑو دیاری ایجورسس آلڈی جورسٹیٹ ہوتینت فرنشد copies of the reading document and order of subordinate codes I would accept for reason to be recorded of such an application of the record of subordinate codes appeal جب provided further such application shall be made within the 90 days appeal کا جو time duration 90 days now decisions of subordinate codes which shall provide copy of such a decision within 3 days جو appeal file کی ہے آپ نے 3 days میں the end the high court shall dispose of such an application within 6 months high court dispose کرے گی کتنے دنوں میں 6 months appeal کا جو time duration 90 days اور اس میں جو gate میں آیا ہے دو سوال آئے ہیں underline آپ کو معلوم ہے یہ underline کرنا ہوگا آپ کو بھی the district code may exercise the powers conferred on the high court by subsection 1 in respect of any case decided by court subordinate to such a district code in which no appeal یہ underline کریں no appeal پوچھا ہے پہلے لاغٹ میں no appeal کو آپ underline کریں and amount or value of subject میں تر where does not exceed the limit of applied jurisdiction of the district code ایک یہ سوال آیا ہے اور اس سیکشن میں دوسرا اف ہے یہ بھی if any application under subsection in respect of case within the complete and the district has been made higher court district code no further such application will be made to either of them for number no proceeding in revision shall be entertained by higher court against order subsection by the district code یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جو code کونسی ہے district code ہے یہ underline کریں district code پوچھا جاتا ہے پوچھا ہے لاغٹ میں یہ بھی آیا ہے تو کوشش کریں میرا چینل سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں کو بھی فر یہ شیئر کریں کیونکہ یہ جو پاس پیپر دیں کافی ام سی کیود آئے میں underline کرتا ہوں جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سیکشن نمبر 151 151 سیونگ آف انہیرن پاورس آف کوٹس انہیرن پاورس کوٹس کب استعمال کرتی ہے جب کوئی اور آپشن کوئی اور ادلی منع نہیں نہیں یہ آیا ہے یہ آیا ہے یہ بھی یاد کرنا چاہیے یہ بھی آیا ہے اس میں شلبی اور کون سے پاورس انہیرن پاورس آف کوٹ انہیرن پوچھا گیا ہے لانگے میں اور اس میں یہ بھی پیری وینڈ ابیوس ابیوس جو لفظ ہے اس کو بھی انڈر لینڈ کر دیں یہ ساری اسٹینمنٹ دیکھ کر ایک دو ورڈ مس کرتے ہیں ابیوس جو ہے یہ بھی پوچھا ہے لار گیٹ یہ سیکشن تھے سی پی سی کے اور ابھی ہم آرڈر پڑیں گے کون کون سے آرڈر لار گیٹ میں آتے ہیں